بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ان کے ناتوہ کندوں کے اوپر پاکستان کی سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے نوے کسے پرندے دے حکم دے ہوتے پاتے سر اور وہ بس وہ کندے بس انہوں نے حاضر رہے ہیں انہوں نے جوید چودری ویچارہ کی کرے یعنی چیڑی ویچاری کی کرے تھنڈا پانی پی مرے ان کو لازم ہو گیا کہ وہ گنوائیں کہ جنرل باجوا کے کتنے احسانات ہیں عمران خان کے اوپر تو وہ پارٹ ٹو سر آج مارکٹ میں آگئے ہیں اس کے جو ٹوٹل کیا کہتے ہیں لبے لباب ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ چوٹ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر بے احسانات ہے جنرل باجوا کے اور عمران خان جو ہیں وہ ایک کیا کہتے ہیں احسان فراموش انسان ہے یہ اس کا شائع کرنے کا مقصد یہ ہے لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ اس میں سے میرے کیسا جو ایک عام سا صافتی طالب میں نا وہ بچوں کو کانی کر لیا تھا وہ کانی میرے نظر میں جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جنرل باجوا صاحب جنرل فیض صاحب اینا دوان دوتے اور عمران خان تیسرا اور جو ہیں اپنا ساکم نصار صاحب اے سر کیا کہتے ہیں چوتھا بندہ یہ چار جو لوگ اے سر ان کے اوپر مقدمہ درج ہونا چاہیے آئین کو ثبوت آج کرنے کا یہ میرا خیال ہے میں اس پر ظاہرہ کو آئینی ماہر نہیں ہوں میں کوئی اس پر کیا کہتے ہیں عدالت نہیں ہوں میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایسا ہونا چاہیے کیونکہ اس پوری کہانی کے اندر جو جوید چودری صاحب نے چھاپی ہے اگر یہ ساری کی ساری درست ہے اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ جناب کسی کے حکم پر جوید چودری صاحب اس ساری تاریخ کو ضبط تحریر میں لارہے ہیں تو سر اس میں بڑا کلیر کٹ ہے کہ عمران خان کو این نارو دیا گیا اور یہ دلوایا کس نے یہ دلوایا جناب جنرل باجوا صاحب نے جہانگیر ترین صاحب جنرل باجوا کے گھر لے کر گئے عمران خان کو ہامتے کافتے دھوڑتے ہوئے پاہن دوانے پہنچے کیونکہ دواندہ کیف جڑا سی جسٹس ساکم نصار کی دالہ میں چل رہا تھا وہاں پر عمران خان پھستے چلے جارہا تھے حنیف حباسی صاحب بڑے مشہور ایک ایمینے رہے ہیں مسلم نواز کے اور یہ ان عمرانی دور کے کیا کہتے ہیں یا پرو عمران قوتوں کا نشانہ بننے والے یہ وہ مظلوم شخصیت ہے جس نے پائن نومی نجیل کٹی اور بغیر کے سے گناہ دے کٹی اس کا فیصلہ تب آیا جدو پائن اگلی طریق پیغی سی راتی بارہ میں فیصلہ نہ ہوں سکیتا جا جنہیں آگئے یہ والے حالات تھے ان دنوں میں مطلب سچی بات ہے اس طرح ہوا کرتا تھا جنرل زیاہ کے دور میں اب پرابلم یہ ہے کہ جنرل زیاہ کے دور جنرل پائنہ سوشل میڈیا نہیں سی ہوتا لہذا چیزیں اس طرح سے منظر عام پر نہیں آسکتی لیکن میں آپ سے یہ ارز کروں کہ جو لوگ اس دور کے گواہ ہیں لوگوں نے کتابیں لکھی میاں اخبار پڑے بڑے پڑے ہیں جتنا بھی کچھ آپ سکتے تھے لوگ اس وقت بڑی سنسرشیب ہوتی تھی لیکن کتابیں لکھی میاں لوگوں نے تو پر انہیں کتابیں جاوے کڑا آج کی نوجوان نسل نے پہنٹ ٹک ٹاک دی شکریہ نے انہوں نے اس گل فرق کی کوئی نہیں پہندا کہ جناب مازج کی اندھا رہے ہیں وہ تک اندھنے پہ جی مٹی پا ہوتے ہیں کہ جاؤ اے دیکھو نوہ کوٹ آگیا ہے نوی شیٹ آگئی عمران خان بولتا کیسے عمران خان چلتا کیسے اس کو غصہ بڑا کرتا ہے کچھ کہتا ہے پیشے نہیں اڑتا ہینڈسوم کے نہ لگتا ہے یہ گفتگوہ نہیں پودھ کی انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ کن کن مراحل سے گزر کر اور کون کون سے مظالم سہ کر اور ڈھا کر مجودہ عالت میں پہنچی زور جو عوام کے ساتھ ہوا ہے اللہ معافی ایسی ہیں سے داستانہ نے بندہ لہن بیٹھے تھے اگلے پچھے طرصہ لنگ جانت داستانہ نہیں مقدینہ زور ایسا ہمارا پولیٹیکل سسٹم رہا ہے خیر میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت یہ ایک کیس چل رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ایک نیازی نام کی آفشور کمپنی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پنامہ میں عمران خان کا نام آیا تھا جہنگیر ترین کا نام آیا تھا نواز شریف دا نا نہیں سی گا کیسی کمال دیگا لے جیدہ نا ہی نہیں سی گا انہوں پاہ ناہل کرتا فڑھ کے انہوں سزاوی سناتی اور جیدہ نا آگا سی انہوں ساد کو امین قرار دیتا یار کیا بات ہے درہ دیکھیں کیا زبردست کارنام میں جسٹس صاحب اپنے سار صاحب نے سر انجام دیئے ہیں مطلب کیا کہتا ہے بندہ دل کرتا ہے کہ یہ اپنا کام دے دے سر مار لے تو یا انہوں نے مار لے فڑھ کے کیسا انصاف کیا ہوئے اور جیدہ الزام ہے گئی کوئی نہیں سی انہوں نے جناب سزا دیتی جیدہ الزام ہی الزام سا انہوں نے جناب ساد کو امین قرار دیتا اللہ مان الحفیظ اور اس کے اوپر کمال یہ ہے کہ ایسے ایسے دانشور دانشور میں کہتا ہوں کیونکہ ان کو دانشور لکھنا نہیں آتا آپ ان سے کہنا پہنے کہ اے بی سی سنا ہوتے ہو کہے گا اس طرح کے دانشور صافی وہ سر لگے ہوئے تھے عمران خان کو قائد عظم محمد علی جناع سے ملانے اور ایک پہی تے ہو جیسی انہوں نے رہاں خانوں رتی جناع نہ لے اکھنے فاطمہ جناع نہ لے ایسرہ ملائی جن دے سن یعنی میں حیران ہوتا ہوں کس کس طریقے سے عمران خان کو پرموٹ کیا گیا کس طرح زہر جو ہے نا وہ اتارا گیا ہماری نوجوہ نسل کی بھگوں کے اندر عمران 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 کر کے کہ اوپ آئیہ ڈانا اج حیر ویسے اس کی پپولیٹی میں کافی کمی آگئی ہے جنرل باجوہ نے میرے خلال وہ بیڑا اٹھا لیا کہ وہ اپنے پوتوں کے ساتھ تو کھیلیں گے لیکن عمران دیوی چور لانگے تھرو کالمنگار تو وہ اب یہ جنرل باجوہ کے کالمنگار جو ہے نا اپنا جوید چودری صاحب یہ حقائق بیان کر رہے ہیں اچھا وہ کہتے ہی ہیں کہ جناب عمران خان فس گئے تھے پورے ترکے سے کیونکہ انہوں نے بنی گالا کا گھر جو ہے ریگولراج نہیں تھا وہ بنی نہیں سی سکتا غیر قرون نہیں سی وہ چھپایا واہ تھا تین سو کنال پہ بنا بنگلہ پاہین نے کاغذہ شو نہیں کیتا آفشور کمپنی تھی وہ شو نہیں کی اسی طرح جنگیر ترین صاحب کی آفشور کمپنی تھی ایک گھر تھا لندن کے اندر وہ شو نہیں کیا پاہین دوما دے خلاف چلا گیا نیباسی کے پاہی باٹ ترینٹ پورے نہیں اتر دے اب وہاں پر سماتے ہوئی پاہینو فاسدے چلے گئے عمران خان قدیب تھی جاندہ سی جواب دیتا نہیں سی جاندہ انٹرویو میں جواب نہیں دے پاتے تھے مہر بہاری صاحبہ نے ایک دو ایسے سوال کی پاہین دا رنگیں اٹھ گیا کاشف باسی انہوں کہتا ہے دیکھو کاشف میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے پاہی دا سا نہیں سی رہا جس لئے سوال اج بھی نہیں سا رہا لے گا میں نے بہت زراؤ دے سامنے میں جے پاہی صاحب دے سات پنجاب منٹہ ہی ناو کھاڑ دا دوڑنا لائے تیبان دس فنا اوٹے دیندہ نا مطلب انہوں کپتان کا کالا نگار ہر انڈی شید انٹرویو دیندہ تو تو سوال بھی ہو جانے تو جواب بھی ہو جانے یا ہمارے دوستنا ہم ان کا نام لیتا ان کو انٹرویو دیتے ہیں تو پاہ جی کوئی باؤ چلو افتحار احمد برگاب آ دے بڑے سینئر آدمی ہیں افتحار احمد صاحب ان کو بٹھا دے سر انٹرویو کروا دے عمران خان کا پتہ لگ جگہ پاہی کی ڈاگ پھلو آنے گا خیر وہ سر سارا معاملہ یہ ہے کہ اس میں جنرل باجوا کے گھر گئے جنرل باجوا نے جنرل فیض کی ڈیوڈی لگائی جنرل فیض نے جا کے لاہور میں ملاقات کی ساکب نصار سے ساکب نصار سے ملاقات کی اور پھر ان سے کہا کہ پاہی نے دو ٹاوٹ وکیل لڑے نے ساڑے اے بیٹھ گئے فیصل لگن کے تصیب پڑھو گئے اور پھر جناب ایسا ہی ہوا یہ اب میں بڑا لمبا کالم ہے میں اس کا آپ کو کرکس بتا رہا لیکن اس چیز کو دنائے کر رہے ہیں ظاہر ہے یہ جو ہیں جسٹس ساکب نصار صاحب بھی کرتے ہیں کالم ہی لکھا ہوا ہے اور ساتھ دوسرے بھی دنائے کرتے ہیں مگر حقائق کنی جگہ پر درست ہے جوید چودری صاحب کے بتا بھی ٹھیک ہے وہ یہ ہوا اور پہلا امران حان نایہ لنے کی بجائے جناب وہ ہو گئے اپنا ساتھ کو امین اور بلی چڑھ گیا بچارہ جنگیر ترین ٹھیک ہے کیونکہ بیلنس فیکٹر جو ہے وہ کام کرنا تھا یہ وہ ایک کالم ہے جو آیا پھر انہوں نے کہا جی دوسرا امران خان کے کہنے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے دیا عاصف زرداری کو کہ ان کے کیس اسلامباد سے کراچی منتقل کر دیئے اب یہ ذرا آپ اندازہ لگائیں اور اس کو وہ ملا رہے ہیں کہ جناب پی ڈی ایم پھر پیپلز پارٹی نے توڑ دی میں تھوڑا سا تاریخ کو درست کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ اسی طرح جھوٹ لکھ لکھ کر یا غلط بیانی کر کے یا حقائق کو توڑ مرود کر بیان کرنے سے پاکستان کی سیاسی حقیقتوں کو جو ہے وہ تبدیل کیا گیا تاریخ کی اندر بتایا نہیں جاتا لیکن سر ایسا نہیں ہے اسی ہی اسے لئے کوئی چھونے کھا کے نہیں سانگا جس لئے پچھلے سال دی گارلے کو بہتی پرانی ہی نہیں پی ڈی ایم پیپلز پارٹی نے بنائی تھی پہلی تو ایک بات ذرا اپنے ذہن میں سارے جانے کلیر کر لیں دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اور نون لیگ جو ہے ان کے درمیان جو ایک اختلاف ہوا تھا وہ اس بات پر ہوا تھا کہ مسلم لیگ نون کہندی تھی استیفے دینے ہیں ملانا فضل المان کہندہ استیفے دینے ہیں پیپلز پارٹی کہتے ہیں پہلی استیفے کلی دینے ہیں وہ الیکشن کرا دیں گے پھر آپ سرکوں پر بیٹھ رہے گے یہ گھتر کی کار ہے اور دھرنا دیں گے ہم استیفہ لینے جا رہے ہیں دینے نہیں جا رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی کا محقف تھا لیکن مسلم لیگ نون اور ملانا فضل المان جو ہیں وہ اس پر ایگری نہیں تھے نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو باہر نکال دیا اور ملانا فضل المان نے بڑی سخت گلہ کی تیا اچھا اب میں آپ سے ارس کروں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ عاصف زرداری صاحب نواز شریف صاحب ملانا فضل المان صاحب چلے بلاول اور مریم تو ابھی سیاست میں نو ملود کہلیں کہ نوے 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 انہوں نہیں پتا تینے جڑے کریکٹر ہیں اے بال نہیں ہے اور یہ بڑے سیانے کریکٹر ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ جو بات کریں گے اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں تو میرا اپنا یہ گمان ہے اب یہ میرے پاس اس کی کوئی کہہ کہتے ہیں وہ نہیں ہے یعنی ثبوت نہیں ہے لیکن میرا یہ گمان ہے کہ نہ سارے رال مل کے دال آیا اسٹیبلش پیڑنوں اور نے کہا چلو ٹھیک ہے اسی پاٹ گیا پس ہی ساڑھیوں ہو گئے لڑائیاں ایک دوجہ دے خلاف فل ٹیم مال پا گیا اور اے سارے عمران ہانے نے کمپنی بڑیاں چھالا ماردہ پیڈیم تباہ ہو گئی پپل پارٹی کرتی اے این پی کرتی انہوں نے چپ کرے چور چال لائی پہلے سارا یہ ڈراما کیا اور بعد میں فیر رہا لکھے پائنے اصلے کمت چھنے تے عمران ہان کتے بیٹھا ہے زمان پارک لیں باہر نہیں نکلنا باہر دردے مارے تو یہ انہوں نے کیا یہ میرا ان کی جو ہے وہ سیاست اس کے حالے سے میں بتا رہا ہوں تو پپل پارٹی کو جو ہے وہ پپل پپل پارٹی نے پیڈیم نہیں تھوڑی تھی میں ذرا یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جو قانون ہے اس کے مطابق یہ تھا کہ جس شہر کے کیس ہوں پائن اتھی چلنے ہوں دینے لیکن فیصلہ ایک دیا گیا اور اس کو اسلامبہ شفٹ کیا گیا تاکہ وہاں پر آنے جانے میں پرابلم ہو جو زرداری سا بیمار آدمی ہے تھوڑا جائے انہوں چٹکے دلائی رکھیے نا ٹھیک ہے اس لیے کیا گیا تھا پپل پارٹی نے پٹیشن دائر کیوئی تھی کہ جناب سانو واپس کراچی پہ جو سانو اسلامباد کالی اسی اتھیر اوضبالالن دے ہو یہ سر وہ معاملہ تھا لیکن یقینی طور پہ یہ بات درست ہوگی کہ جو تانگ آگے سن ہے یہ عمران خان صاحب لہٰذا فیض صاحب نے کہا کہ جی اگر آپ نے جان چھڑانی ہے تو بڑا آسان حال یہ ہے کہ زرداری صاحب کے کیس ہم بجوا دیتے ہیں کراچی واپس گل ختم ہو جائے گی تو پھر بھی یہی ہوا کہ ان کے کیس ادھر چلے گے اور اب وہ کہتے ہیں جناب پیپس پارٹی پی ڈی ایم توڑ دی حالانکہ میں نہیں سمجھتا یہ حقیقتاً مبنی بات نہیں ہے اب اس سارے کیس کے اندر اگر آپ نوٹ کریں جنرل فیض جنرل باجوا یہ جو ہیں اپنا چیف جسیس صاحب اور جو ساکر بنی سار صاحب ٹھیک ہے یہ سر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آئین سے ماورہ اقدام کی ہوئے ہیں اس کالم کے مطابق سر انت کے کوئی نوٹس لے گا یہ جو اس وقت آئینی عدالتیں موجود ہیں کوئی اس کالم کا نوٹس لے کے ان تینوں افراد کو بلائے گا کہ پائے نا دسو ایکی ہے یہ کیا کیا تھا آپ نے فیض صاحب آپ گئے تھے ساکر بنی سار کے پاس جناب باجوا صاحب آپ نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی جناب آپ نے کیس ٹرانسفر کر رہے تھے یہ ساکر بنی سار کے اوپر انفلنس کیا گیا تھا سپریم کورڈ نوٹس لے لے اس بات کا جویں جو دری کو بلالے ادو کتھو ہی ہیں گلنہ باقی تنہ ہزا کام پھڑے آجے آئین رکھا ہو ہے چوم چاٹ کے علماری جتی رہ چھڑ دے عملی کوئی نہیں کر دے آئین نے خود تو امپلیمنٹ نہیں ہونا ہوتا وہ تو انسانوں نے کرنا ہے اداروں نے کرنا ہے اداریں انسان چلاتے ہیں تو اگر یہ حقائق سامنے آنے کہ باوجود دو ہزار بائیس یہ آج انتیس دسمبر دو ہزار بائیس کو سر تو اس پر ایکٹ نہیں ہوگا اس پر کوئی نوٹس نہیں لے گا تو پھر کیا سمجھیں ہم ہم کون سے دور میں رہ رہ رہے ہیں انیس سو بائیس رہ رہے ہیں انیس سو اسی رہ رہے ہیں کون سے دور میں ہم زندہ ہیں صرف ایک فرق ہے کہ آج دنبارہ پر سوشل میڈیا ہے موبائل ہے ہسی فوٹو لا سکنے ہیں ریکارڈنگ کر سکنے ہیں that's it باقی تھے عدالتاں یاد آرہتے ہیں اس رہی ایکٹ کر رہے ہیں جس رہا جنرل جائے دور اچھ کرتے سن تو مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی ہے سن کے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان انہوں کے بدنام کر رہے ہیں اسو کر رہے ہو پر پائے نا اے دسوٹ اسی ساڑتے مسلط کی تازی پائے نا اور آپ اس سارے جرم میں شریک کے جرم ہیں تو سر وہ مخبریاں ہو رہی ہیں ہونے تھے پھر 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 لگو نا کوئی جنہ کوئی جنہ تھے بولو کی ہو گیا ہے سر کوئی نوٹس لے میری تو یہ بینگا شہری استدعہ ہے صافی کے طور پر استدعہ ہے ایک جمہوری آدمی ہے ایک آئین کو ماننے والے آدمی کے طور پر استدعہ ہے کیونکہ آئین کو ماننا تو سب لوگوں پر لازم تمام شہریوں پر لازم آئین ہی کہتا ہے اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے باہر کوئی دیکھے گا نہیں دیکھے گا کوئی نوٹس لے گا نہیں لے گا مجھے نہیں پتا جو میری تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا لیکن میں آپ کو بتا دیا لگا کہ پندرہ جنوری جو میں نے کہا ایک نئی طریقہ آگئی ہے سر یہ نئی طریقہ میں نہیں دے رہے پاہن پہلے میں ایک نئی طریقہ دے بلکہ وہ بھی میں آنے سے دیتی سچی ایڈی گالے وہ بھی کیسے بندے دیتی تھی اور میں تنہوزہ نادہ سہی رہا جا رہے آز لیتی تھی اب یہ جو نئی طریقہ دے رہے ہیں یہ خلیل تہار سندو صاحب ہیں مسلم لیگ نواز کے بڑے سرگرم رہنما ہیں ایم پی اے ہیں صوبائی وزیر رہے ہیں اور تینکوری رہے ہیں اور یہ میں آپ سے ارش کروں کہ وہ کیا کہتے ہیں بڑے ایکٹیو ہیں پنجاب اسمبلی کے معاملات کے اندر ان کا چودری پریز لے کے سبی بڑا تعلق واسطہ ہے لیکن ظاہر ہے لائلٹیز جو ہیں ان کی اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں میری ان سے ہوئی اثر بات اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب پندرہ جنوی تک پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ کری جا چکے ہوں گے اور یہاں پر ایک نئی حکومت کا وجود یا آ چکا ہوگا یا آنے والا ہوگا یہ وہ کہہ رہے ہیں پنجاب کے اندر اچھا پوچھا پاہنکی میں تو انہوں نے کہا کہ جناب گیارہ جنوی طریق ہے گیارہ جنوی میں جب یہ جائیں گے وہاں پر عدالت کے اندر تو ان کو سمجھ آئے گی کے پاس یہ آئندہ آرٹیکل ایک سو تی دی سب کلاز پانچ تے سات اے دو انہوں نے ملا کے پڑھنا پہے گا تے کام ہوئے گا اور عدالت جو ہے ان کو باؤنڈ کرے گی کہ جناب آپ جا کر لیں کیونکہ اس کے بغیر آئینی نکتے تیہ کیے بغیر کوئی سالسی دالتیں ہے کوئی نہیں کہ ایک کوئی پنچیتے لگی کوئی نہیں ہوئی آئین پر عمل ہونا ہے تو اس کے مطابق دیکھیں گے تو یہ پھاب جائے گے پھر انہوں نے مجھے ایک دو اور چیزیں بتائیں گے اور میرے ذہن میں بھی وہ باتیں تھیں لیکن بعد وہ چکے وکیل ہیں پریکٹکسنگ لائے رہے ہیں تو انہوں نے میں نے ایک ایک شایدیو سامنا دسی ہے مثال کے دور پرکا ہے سید سابر سینشاہ ورسیس ٹیٹ ایک پی ایل ڈی نائنٹین نائنٹی فور سپریم کورٹ صفحہ نمبر ساتسو اٹھتی کہ جناب سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ جناب یہ جو ہیں اپنا اجلاس ہو رہے ہو بھئے تپا میں نہ آ رہے ہو بھئے گورنر ڈس پلیئر فیل کرے کہ ایپ آئی جگہ نا جو بھی ای بی سی سی ایم ہے اس کو ہاؤس کی مجورٹی نہیں ہے تو وہ اسے کہہ سکتا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں اور اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے گا اس سرٹن ٹائم کے اندر جو گورنر مقرر کرے گا تپا این او وزیرالہ نہیں رہے گا تو اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا اعتماد کا ووٹ یہ لے نہیں سکتے وہ کہتے ہیں میں اس رہی شورہ بات صاحب جس رہ میں ہے شورہ کے میرا نا جڑھانا میں ایم پی ایم یا تڑھانا گوھر باتے وہ کہتے ہیں اس طرح میں شورہ اس بات کے اوپر کہ یہ نہیں لے سکیں گے اچھا وہ ظاہر ہے اس کی جو اندر نٹی کٹی ہے وہ بیان نہیں کرتے لیکن اتنا انہوں نے مجھے بتا دی ویسے نٹی کٹی منوال میں کی یہ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے جو بتائی وہ فیلالہ کے سامنے رکھ رہا ہوں بات تو وہ کہتے ہیں نہیں لے سکیں گے نتیجہ ہی ہوگا کہ گورنر جو ہے وہ پھر اگلی وزیرالہ کے انتخاب کے لیے تاریخ مقرر کرے گا وہاں پر سر اجلاس ہوگا اور اس اجلاس کے اندر ہمارا جو ہے وزیرالہ وہ منتخب ہو کر سامنے آجے گا تو میں نے کہا جی پائن تو اسی ایک سو چھاسی کے پورے کرو گے انہوں نے کہا جی ویلہ آپ دستے گا تو اسی آ لین دیو ویلہ تو اسی وکھڑا اسی ایک سو چھاسی تو وعد کر کے تو ہم آگے اب یہ دعویٰ ہے مسلم نواز کے ایک اس رہنما کا جو پنجاب اسمبلی کی میک اینڈ بریک یعنی حکومتوں کی میک اینڈ بریک میں پائن بہت اہم رول پلے کرتے ہیں نسدے پائیدے دوڑتے ٹپتے ہاپتے کابتے ہر جگہ پہ پہنچ ہوتے ہیں طریقے ادم اعتماد جمع کرانی ہو یا جناب وہ کیا کہتے ہیں سپیکر دے خلاف لیانی ہوئے پاہ میں ہائی کورٹ کیس کرنا ہوئے یہ اور ملک احمد بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ آپ کو کام کرتا دکھائی دیتے ہیں تو میری ان سے بات پائن گال لائی یہ پندرہ جنوی نوی طریقہ آگئی تو میں نے سوچا کہ میں آپ تک یہ ضرور ساری انفرمیشن پوچھا دوں آپ دوستو درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجئے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فیل وقت یہ تنہیں ملتے گئے بھی لاغ